یہ جو کمیشن بنا ہے ایپٹ آباد کے حوالے سے ایپٹ آباد کمیشن نے بھی وہاں اس پر بھی انشاءاللہ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے بات کرنے کے لیے بھی اور پیپر دینے کے لیے بھی کہ بہت سے وہ گوشے کہ جو شاید اب تک لوگوں کے سامنے نہ آسکے ہوں بہوجود یا مناسب جگہ نہ پاہ سکے ہوں وہ بھی اس کے اندر آسکے تو جمہوری دائرے کے اندر یا جمہوری حکومت کے قیام کے بعد جو اپوزشن پارٹی ہیں ان کا یہی رول ہوا کرتا ہے بھئی کانسپیریسی تھیوریز ہیں یہ آپ نے اپنا بات کا ذکر کیا اس لئے میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا آپ سے پوچھو آپ لوگ کا موقف کیا ہے عجیب عجیب کانسپیریسی تھیوریز ہیں کہ اسامہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں اور اگر تھا تو شاید کسی کو پتا تھا یا سیویلین حکومت کو یا ملیٹری حکومت کو انہوں نے ڈینای کیا اس بات سے آپ کا موقف کیا ہے اسامہ وہاں پہ تھا مارا گیا ہے کوئی کہتے ہیں تسیوری نہیں دکھائی اس کو پانی میں پھیک دیا گیا اگر آپ کو یاد ہو گیا کہ جارج بش نے جب اپنی فوجیں افغانستان بھیجی تھی تو ہر صبح شام وہ چینلس کے اوپر ٹی وی پر آ کر کہتا تھا کہ اسامہ بن لازن ڈیڈ اور لائیو ہر صورت میں ہم اس کو پکڑے جب بحالت مجبوری دس سال تک جنگ لڑنے کے بعد انہیں اسامہ بن لازن ہاتھ آ گیا تھا تو تو بوٹی تھی ان کے لیے پوری دنیا کے لیے بڑی بریکنگ نیوز تھی کہ اسامہ بن لازن ہاتھ آ گیا ہے تو زندہ اور مردہ دولوں حالتوں میں ان کے سامنے تھا اس وقت تو زندہ تھا جب ہاتھ آیا تھا لیکن بقول انہوں نے اس کو مارا ہے مارنے کے بعد وہ بہت بڑی بوٹی تھی اس کی تو ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہر وقت آج تک دکھائی جانی چاہیے تھے اس کی تو کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے اور اس کو انہوں نے دفن بھی نہیں کیا سمندر برت کر دیا تاکہ کسی کو سرے سے اس کا نام و نشان پتہ ملی نہیں سکے یہ جو روئیے ہیں یہ شکوک پیدا کرتے ہیں اور بال میں کچھ کالا ہو سکتا ہے ہاں یعنی کمس کے مرفاض میں زباد تو کری جا سکتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نہ ملا ہو اور کوئی چیز نہ ہو لیکن ان کے ایک تو ڈمسٹک کنزمشن کے لیے عباہ صاحب کے الیکشن کا معاملہ آئی ڈمسٹک کنزمشن کے لیے ضروری تھا آپ اس تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں جو آپ مجھے سب بتا رہے ہیں اس میں مسئلہ یقین سے زیادہ اس کا ہے کہ جس چیز پر یقین کرنا چاہیے تھا وہ محصر نہیں آ سکے اس کی ویڈیو ملنی چاہیے تھے اس کی آڈیو ملنی چاہیے تھے اس کو زندہ ہی پکڑ لینا چاہیے تھے ساری فوج امریکی موجود تھی وہاں پر کوئی پاکستانی تو وہاں تھا بھی نہیں اس کو تو زندہ ہی پکڑ لینا چاہیے آپ اپٹ آباد کمیشن میں بھی میرے خال سے جا کے اٹھائیں گے کہ پتہ نہیں وہ تھا بھی یا نہیں تھا کسیس کی پتہ نہیں انکواری کر رہے ہیں بلکہ یہ بڑی اہم بات ہے اس کو اٹھانا بھی چاہیے اور کمیلیکیٹ تو کرنے چاہیے لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں نے اس پر اگر کم اہمیت دی جتنی اہمیت تھی خاص حد تک ہی رہی اس کا بڑا سبب یہ کہ اسامہ بن لادن بلا شبہ ایک شخص کا نام بھی تھا جس کو لوگ جانتے تھے پہچانتے تھے لیکن اسامہ بن لادن ایک رویہ کا نام ہے ایک کنڈکٹ کا نام ہے ایک کردار کا نام ہے اور سامراج کی اور استعمار کی تمام نشانیوں کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہو جانے کا نام اسامہ بن لادن ہے لہذا ایک اسامہ بن لادن بقول کسے اگر شہید بھی ہو گیا ہو تو اس کے تو ہر قطرہ خون سے درجن اسامہ بن لادن اٹھ کر کھڑے ہوں گے اس لئے امت مسلمہ نے جہاں اس بات پر اس بات کا اظہار کی جو میں نے ابتداء میں ارس کی تھی دوسری بات یہ موجود ہے کہ اس سے ایسپریشن بھی حاصل کی تو اسامہ بن لادن آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید تب مجھے سمجھے گی آپ اپنے بات کمیشن میں جا کے کریں گے کیا ہے میرے خال سے وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تو موقفی بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ لوگ آپ سپورٹ کریں گے اس کو جا کے وہ جو ہیں ان کو دہشتگر مانتے ہیں اس کے دنیا کا دشمن مانتے ہیں اس کو پھر کس طریقے سے آپ جا کے کیا مذاکرات کریں گے ان کو زباد نہیں ہے آپ کی ہے لیکن میں کہہ پوائنٹ او فی اتنا ڈیفرنٹ ہے آپ جو ہے اس کو ہیڈو پوائنٹ او فی تو بیان کرنے کے لیے جانا ہے حمایت کے لیے حامل آنے کے لیے تو نہیں جانا ہے